ٹوز جیت کر پہلے خود بولنگ کرنے کا فیصلہ جب آسٹریلیا کے کیپٹن ٹوز جیتے تو آپ نے ان کا ریاکشن دیکھا اس طرح کرتے کیا اس کا مطلب ہے کہ ڈیو کا فیکٹر بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی ہیزیٹیشن نہیں دکھائی اور انہوں نے کہا ہم بولنگ پہلے کریں گے اور اب انہوں نے چونکہ ڈیو کا فیکٹر ہے انہوں نے ایک جو ہے سیکلوجیکلی بھی پلے کیا کہ اب انڈیا کے جب بیٹرز آئیں گے اس خوش پچھ کے اوپر جہاں پہ وہ کوشش کریں گے رن بنانے کی وہ تو ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچ ہوگی کہ یہ پچھ ہے اور یہاں پہ اگر آس پڑ جاتی ہے تو ہمیں کتنے زیادہ رنز کی انشورنس چاہیے ہوگی پار سکور سے زیادہ کرنے کی تو اس میں اگر وہ تھوڑا سا اور انٹرپرائزنگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو نوئنگ آسٹریلیا یہ جو ہے وہ کامتبان کر سکتے ہیں سو اب آسٹریلیا نے بڑا پوزیٹیو لی دیکھیں انہوں نے سب کو سپرائز کیا یوزیلی رنز آن دو بور جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور انڈیا کی بولنگ کے خلاف انہوں نے اگر چیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے کچھ کونفیڈنٹ ہی ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بہت کونفیڈنٹ ہے اور ان کو یقین ہے کہ ہم لوگ اگر اتنے ٹوٹل کے اوپر ہم انڈیا کو پگڑ لیتے ہیں تو ہمارا چانس ہے جیتنے کا سمیہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پچ پر آسٹریلیا پہلے بولنگ کر رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ پچھ تھوڑی سی براؤن ہے تھوڑی سی کریکس بھی ہیں لگتا یہ ہے کہ گین تھوڑا نیچے بھی رہے گا گین سپن بھی کرے گا آپ اس پچ پر کتنا سکور دیکھتے ہیں کہ انڈیا کتنے رنز بنائے کہ وہ سیف اس میں چلا جائے پوزیشن کے دیکھیں اقبال جی اس طرح یہ وکیٹ ہے اس پر آپ کو یہ آئیڈیل سکور نہیں کر سکتا ہے لیکن اینی ٹنگ اوور ٹو فیفٹی ٹو سکٹی ڈیسنڈ این اپ اسکور ہے اور دیکھیں آسٹریلیا کے پوائنٹ او فیوز اگر سوچیں تو وہ یہی چاہیں گے کہ ایک ہائی سکورنگ گیم نہ ہو تاکہ ڈیو جو آئی گی لیٹر پارٹ میں اس سے پہلے ہی ان کو تھوڑا اٹیک نہ پڑنا پڑے جہاں پہ تھوڑا سا ٹرن ریٹ کا پریشن نہ آئے اور وکٹے نہ کھو جائے اگر وہ اپیریٹ سروایف کیا تو بہت زیادہ چانسید ہے کہ آسٹریلیا کے وہ میچ میں بہت اچھا کھیلے گا آمد جب انڈیا بیٹنگ کرے گا لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میچ وہاں ساتھ ساڑھے ساتھ بجے تک ختم ہو جاتا ہے ڈے اینڈ نائٹ میچ ہے تو اس وقت ڈیو فیکٹر زیادہ رول پلے کرے گا وہ کہتے ہیں کہ آدھی اننگز تو ہو چکی ہوگی آسٹریلیا کی دیکھیں ڈیو جو ہے وہ جیسی سورج غروب ہوتا ہے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد نمی آنی شروع جاتی ہے اور آئی ٹھنگ ہم لوگ ونٹر ٹائم میں آلموسٹ آ چکے ہیں یا ایون اگر آپ کراچی کی بھی بات کریں ممبائی سے قریب ہے احمد آباد تو کراچی میں اگر سورج غروب ہو جاتا ہے کوئی آراؤنڈ چھ بجے وہاں بھی اسی ٹائم کے آراؤنڈ غروب ہوتا ہوگا سو اگر انڈیا ٹائم دو بجے میچ سٹارٹ ہو رہا ہے تو ساڑھے تین گھنٹے کی اننگز پھر بیس میں بریک سو آدھا گھنٹہ ان کو نیا بال جھیلنا پڑے گا آدھا گھنٹہ صحیح اور آسٹریلین جو میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ آسٹریلین کی ہمیشہ سے تھنکنگ یہ رہی ہے آپ دیکھیں جب یہ بریسمن سے اپنا ٹیس سیریز سٹارٹ کرتے ہیں تو بریسمن میں ہوتا ہی ہے وہاں پہ پہلے دن جو ہے وہ نمی ہوتی ہے پیچ کے اوپر وہ صاف نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ نمی رکھتے ہیں کہ آپوزیشن اس نمی کو دیکھ کے جو ہے پہلے بیٹنگ نہ کرے ٹائمز جیتے بھی تو ان کو باری دیتے ہیں یہ ٹائمز جیتے ہیں خود باری دیتے ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل کرکٹ میں اوپنس جو ہیں وہ آدھا پونہ گھنٹہ گزار لیں جھیل نہیں سکتے اگر وہ اس قابل نہیں آئے کہ مشکل حالات میں وہ اپنی ٹیم کو اچھا سٹارٹ نہ دے سکے تو پھر وہ ڈیزرڈ نہیں کرتے تو آزی تھنکنگ یہ ہے اور اس لیے وہ اتنا جو آدھے پونے گھنٹے کا چیلنج ہے انہوں نے ایسپٹ کیا ہوگا سمیہ اگر آسٹریلیا کی ٹیم پہ آپ نظر ڈالیں انچینج ٹیم ہے اور بولنگ آسٹریلیا کے تین جو فاس بولرز ہیں جوش ایزلوڈ پیٹ کمیز اور ان کے علاوہ تیسے فاس بولر جو ہیں وہ ان کے مشل سٹارٹ اور پھر اس کے بعد ان کے سپنر ایڈم زمپا جنہوں نے بائیس وقت کے حاصل تھے اس بولنگ لائن اپ کو دیکھتے ہوئے ایک اور بولر کو استعمال کریں گے ٹریوس ہیڈ کو کسی نہ کسی طریقے سے تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ دیسیجن کیسا آپ کو نظر آتا ہے پیٹ کمیز کا میرے خال میں دیکھیں دیو فیکٹر ہے تو یہ بڑا سنسیبل ڈیسیجن ہے پھر آپ اگر دیکھیں کسٹریلیا ٹیم کی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی بیٹنگ جو ہے وہ ان کو ورلڈ کپ میں لائی ہے تو آج اگر دیکھیں اتنا بڑے مائج میں اپنی بیٹنگ جو ان کی سٹرنٹ ہے اسی پہ وہ کھیلنے ہیں انہوں نے کام چیز کریں گے تو میرے خال میں بڑا اچھا ڈیسیجن ہے آریکارڈنگ ٹو ڈیئر سٹرنٹ اور دیکھیں اس طرح کا وکٹ ہے ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہے کہ آئی ڈون نو کہ کس طرح کا ٹارگٹ ہو کہ اس وکٹ پہ جو کافی ہو رن ڈیو فیکٹر بھی ہے تو سکتا ہے اس کے لئے بھی ایک ٹارڈنچ چاہیے لیکن آسٹریلینز نے سٹرگل کیا سمیہ جو کولکٹا کا میچ تھا اگنس ساؤٹ ایفرکا ان کے سپنرز تبریز شمسی اور کیشہ مہارات کے خلاف سٹرگل کیا ایون ایڈن مارکرم بھی وکٹ لے گئے تھے تو آپ سمجھتے ہیں سپنرز کے خلاف جب آسٹریلیا چیز کرنے جائے گا تو تھوڑی مشکل ہوگی اس کو یہاں دیکھیں میرے خال میں تو اس تنکنگ کے ساتھ اس میچ میں جا رہے ہیں تو دیکھنا پڑے گا آپ کے کس حکم تبلی سے جاتے ہیں اگر شروع میں یہ شوٹے ٹوٹل پہ آؤٹ کرتے ہیں انڈیا کو تو بہت چانسی زین کا کہ یہ وہ پیریٹ سروائز کرتے ہیں تو یہ فیبریٹ آمیر اوپننگ پارٹنشپ کتنا وائٹل بہت وائٹل ہے لیکن ایک چیز میں بتاؤں آسٹریلیا کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ آؤٹ رائٹ ٹرنر کے اوپر جہاں پہ بہت زیادہ ٹرن ہو رہا تھا بول وہاں پہ یہ میچ جیت کیا ہے کلکٹا میں کلکٹا میں اور اگر اور چنائے میں بچارے ہار گئے تھے نہیں چنائے میں بھی اتنا زیادہ گین بریک نہیں ہوا تھا بائی دوگئے پھر بھی دو سو میلوں ایڈوک لیا جائے گئے اناف ہوا لیکن اس وقت ان کی ٹیم سیٹل نہیں تھی بہت زیادہ ایشیوز تھے انہوں نے پک اپ کیا جب مچ مارش نے آکے مارنی شروع کی ہیں اس سے وارنر کو کانفیڈنس آنا شروع ہوا پھر میڈل آرڈر بیکسمن جو ہے آہستہ 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 تھوڑا تھوڑا کر کے ان میں اب اتنی اتنی ان کی اتنی فارم آ گئی ہے اور اس کے بعد اتنا کانفیڈنس آ گیا ہے کہ وہ اگر آس پڑ رہی ہوگی تو یہ سپنر کو آرام سے جیل جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آزی اوپنس کو اپنی گین تو چینج نہیں کرنی چاہیے لیکن تھوڑا سا اگر یہ میرڈ اپروچ رکھتے ہیں فاس بولر کو اچھا سروائیو کرتے ہیں جڈے جا آتا ہے اس کے بعد نائر آتا ہے تو اس کے اوپر اٹائک کر کے یہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ایننگز پلان کر کے جو بھی ٹوٹل انہوں نے چیز کرنا یہ کر سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اوپن جو ہے مچھل ماش سے کرائے یا ٹریوس ہیڈ آپ نے کل بھی یہ کوششن کیا تھا لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ٹریوس ہیڈ بھی اوپر والے نمبر پر بیٹنگ کرتے ہیں ٹیسٹ میچز میں وہ نیچے آتے ہیں لیکن آف لیٹ انہوں نے اس کو ٹیسٹ میچز میں نمبر تین کے اوپر بیٹنگ کرائے سو ای ٹھنک یہ سوچنا تو ان کو ہوگا کیونکہ آپ کو جو کوششن ہے وہ بڑا ویلیٹ اس لیے کہ ٹریوس ہیڈ اگر میڈل آرڈ میں بیٹنگ کرتے ہیں تو پھر خبے خبے سپننر کے لیے آپ کا میڈل آرڈ میں ایک بیٹن آویلیبل ہونا چاہیے مقابلہ ہو رہا ہے اچھا اور جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ آسٹریلیا کی ٹیم پلاننگ کر کے آئے گی اور بڑی زبتاس پلاننگ کی ہوئی ہے میتھڈ کے ساتھ ابھی تک کھیل رہے ہیں اور یوزلی اتنے اوگروں میں ان کے ڈبل رنس ہو جاتے ہیں جیسے سمی فائنل ہوئے تھے اگزاکٹلی سو مقابلہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھا کر رہے ہیں اور بڑا کلوز آئے ایک دو دفعہ وکیٹ حاصل کر رہے ہیں سلپ بھی لگی اور ایک این بیلز کی اوپر سے نکل گیا سو مقابلہ تو بھرپور ہو رہا اور آسٹریلیا جو ہے وہ پوری ڈیٹرمنیشن کے ساتھ آیا ہوئے سمی آپ کیسے دیکھتے ہیں جو فیلڈنگ کی ہے ٹریویس ہیڈ نے ایک چوکہ روکا ایڈم زمپا نے ایک چوکہ روکا جس طرح آسٹریلیا فیلڈ میں جان مارے پمپڈ اپ ہے اور یہی اسی طرح کی فیلڈنگ انہوں نے سمی فائنل میں ساؤت افریقا کے خلاف کولکتہ بھی کی تھی جیہاں بالکل دیکھیں دوسرا آور چلیا اور ابھی وہ چھے سات رن بچا چکے ہیں دو تین بارڈریوں بچا چکے ہیں اور پھر جس طرح سے وہ بارڈنگ کر رہے ہیں تھوڑی سے آپ کہیں کہ پلاننگ کی بھی ہے فیلڈ بھی آج دیکھیں آپ ڈیفرنڈ لیوی ہیں تو کہیں نہ کہیں بارڈنگ فلان کر کے آئے ہیں اور اگر جلی سے ایک دو آؤٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پھر یہ جس طرح کا بکٹ ہے تو انڈین ٹیم کو مشکل ہوگی ٹارگٹ سیٹ پر